ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اس کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے اور سورج بھی اسی میں سے ایک ہے سورج ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن ہم سورج کے بارے میں شاید اتنا جانتے نہیں ہیں سورج اندر سے کیسا دیکھتا ہے کیا اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اگر ہم سورج پر چلے گئے تو کیا ہوگا اور اگر سورج پر پانی گر جائے تو پھر کیا ہوگا ان سب انٹرسٹنگ سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے سورج ہمارے سولر سسٹم کے بیچ میں موجود ایک سٹار ہے یہ سٹار ہماری زمین سے پندرہ کروڑ تیلو میٹرز دور ہے سورج کو ویسے تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورج اندر سے کیسا دیکھتا ہے سورج ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسز کی ایک بال ہے اس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں جیسے آکسیجن، کاربن اور آئرن وغیرہ یعنی سورج گیسز سے بھرا ہوا ایک گولہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سورج میں آگ لگی ہوئی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے سورج اپنے اندر موجود گیسز کی وجہ سے روشن اور گرم ہے اس کو نیوکلئر فیوجن کہتے ہیں لیکن سورج اندر سے کیسا دیکھتا ہے سورج کے چھے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے حصے یعنی لیئر کو کرونا کہتے ہیں اس کے بعد جو حصہ آتا ہے اس کو کروموسویر اور اس کے بعد سورج کا تیسرا حصہ جسے فوٹوسویر کہتے ہیں یہ دراصل وہ حصہ ہے جو ہمیں زمین سے نظر آتا ہے یہاں گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ زمین پر اگر آپ کا وزن ستر کلو ہے تو یہاں تقریباً دو ہزار کلو ہو جائے گا ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سورج کے آس پاس جا ہی نہیں سکتے لیکن اگر آپ یہاں کھڑے بھی ہو گئے تو شدید گریوٹی یعنی کشش کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گی اس حصے کے بعد سورج کا چوتھا حصہ آتا ہے جسے کونویکٹیو زون کہتے ہیں لاگ ڈگریو سیلسیس گرم ہوتا ہے اس کے بعد ریڈیٹیو زون آتا ہے سورج کے اس حصے میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور پھر سورج کا سینٹر آ جاتا ہے جسے کور کہتے ہیں یہ حصہ ڈیڑھ کروڑ ڈگریو سیلسیس گرم ہوتا ہے اور یہ ہماری کائنات کی شاید سب سے گرم جگہ ہے اب ایک اور انٹرسنگ سوال کہ اگر سورج پر پانی گر جائے تو کیا ہوگا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورج میں آگ نہیں لگی ہوئی یہاں گیسز موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ گرم اور روشن ہے جیسا کہ ایک بل جو روشن ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے لیکن اس میں آگ نہیں ہوتی اور اسی لیے اگر سورج پر پانی گر بھی جائے تو اس کا کچھ اور ہی اثر ہوگا اگر سورج کے ہر طرف پانی گر جائے تو سورج تھنڈا ہونے کے بجائے اور زیادہ گرم اور چھے گناہ زیادہ روشن ہو جائے گا اس کی وجہ پانی میں موجود ویپرز ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتی ہیں جب یہ گیسز بھی سورج میں شامل ہو جائیں گی تو سورج جیسے گیس کے گولے کو اور زیادہ طاقت مل جائے گی اس سے ہوگا یہ کہ ایک اور نیوکلئر فیوجن پروسیس ہوگا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس پروسیس سے ایک دوسرا سورج بھی بن جائے گا جو اور بھی زیادہ گرم ہوگا دوستو ہماری زمین سورج سے ایک آئیڈیل فاصلے پر موجود ہے زمین سورج سے بلکل آئیڈیل روشنی اور ہیٹ بھی لیتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جانوروں کو ایک آئیڈیل پلانٹ یعنی زمین پر پیدا کیا ہے جہاں زندگی ممکن ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی ہے دوستو اگر آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت میں ملتے رہیں اپنا بہت سادہ خیال رکھیں اللہ حافظ